بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کا حصہ تھی تقسیم ہند کے بعد ایک نواب نے پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الہاق کیا لیکن آج وہ ریاست بھی ایک بھولی بسری داستان بن کے رہ گئی ہے وہ ریاست ہے ریاست جونہ گڑ اور کشمیر کے معاملے پر ہم بہت بات کرتے ہیں کشمیری عوام کی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں لیکن آج تک ریاست جونہ گڑ کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کی گئی یہ ریاست جونہ گڑ کا اصل معاملہ کیا ہے ریاست جونہ گڑ اور کشمیر میں بھارتی مظالم پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا سر پہلے بات کا آغاز کشمیر کے معاملے سے کرتے ہیں چونکہ گزشتہ تقریباً اٹھارہ دن ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور بھارتی فوج کی مظالم سے تقریباً چالیس سے زائد افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر جو گزشتہ کئی روزے کشمیری عوام جس سے دو چار ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا وقت چینل کا اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا بات کرنے کا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نظامی صاحب اللہ بکش محروم اور ان کی فیملی جو ہے ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور جوناغڑ کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان نے جوناغڑ کے قوس کو اور میرے سے بڑی محبت کریے گی اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریے گی تو ایم بری گریٹ فول تینکیو بری مچ سر تینکیو فور یور ٹائم سر تو جی جی تو یہ جو حالات دیکھیں چل رہے ہیں گے یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے نائنٹین فورٹی سیون سے چل رہا ہے پارٹیشن کے بعد سے اور بڑا غمگین مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اگر جو دونوں مملکتیں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان اس کے اوپر بیٹھیں اور بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں گا کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا اور اب کیونکہ ہم جس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں صدی کے اندر تو یہ ہے گا کہ آج کل اور دیکھیں آپ کے جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اب وہ دور ہے کہ کوئی بھی ایسے مسئلے ہو تو اس کے ٹیبل ٹاک ضرور ہونے چاہیے تو کیونکہ پاکستان نے تو کئی دفعہ کوشش بھی کی نواب صاحب اور ہمیں ہر دفعہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے تو بھارت کیوں نہیں چاہتا کہ کشمیر کا معاملہ حل ہو دیکھیں میرے خیال سے بھارت کا تو سٹینڈس یہی ہے گا کشمیر کے اوپر کہ کیونکہ جو مارا جا تھے اس وقت کے نائنٹین پورٹی سیون نے ان نے الہاق کراتا کشمیر کے ساتھ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ رائٹ ہے گا کہ اب کشمیر اس کا حصہ ہونا چاہیے اب اس میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ فرق ہے گا کہ ریاست جوناغڑ کے اندر جو تھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو ان نے اپنا سارے ڈیسیشنز جو تھے وہ نواب صاحب جوناغڑ ڈیزائنرز نواب محبت خان جی جو تھے ان کے اوپر چھوڑ دیئے تھے اور کشمیر میں یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو لوگ تھے وہاں کے جب یہ ایکسیشن کا ان نے سنا کے ہندوستان کے ساتھ کرائے تو ان کی جو عوام تھی ان کی پرجا جو تھی مہاراجہ کی ان کے سٹیٹ سبجکس جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ان نے ان کے اس ڈیسیشن کے خلاف بغاوت کری لیکن آپ نے کہا نا کہ دونوں مملکت کو چاہیے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ معاملہ حل کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی دونوں ملک میز پر آ سکتے ہیں مذاکرات کی میز پر آ کر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں جی آئم شور میرے خواہد سے کشمیر کے اوپر باتچیت تو ہوئی ہے اور ان کا بھی موقف یہ ہے ہندوستان کا بھی کہ دیکھیں آپ باتچیت کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل باتچیت ہونی چاہیے جتنے آؤٹسٹائنڈنگ ایشیوز ہیں وہ پھر خود بخود ریزولف ہوتے جائیں گے مگر باتچیت جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے تو نواف صاحب چونکہ ان سٹھ سال گزر گئے ابھی تک لگتا ہے کہ دونوں حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں اگر پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے تو بھارت میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو کسی فریق کو پھر بیچ میں بیٹھنا پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا فریق ہے اقوام متحدہ وہ بھی کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کرتا دونوں ممالک کو میز پر بٹھانے کے لیے دیکھیں یونائیٹڈ نیشنز آگنائزیشن جو ہے اس کے تو میرے خیال سے دو ریزولوشنز آ چکے ہیں کشمیر پہ اور انہیں یہ کہا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ تھرو پرپ دی سائٹ ہونا چاہیے دو ویل آف دی پیپل حوام کی جو مرضی ہے اس کے تحت ہونا چاہیے مگر وہ ایک ایک رولنگ دے سکتا ہے ایک اپنین دے سکتا ہے مگر یونائیٹڈ نیشنز آگنائزیشن کے پاس یہ آتھارٹی نہیں ہے کہ اپنے رولنگز کو اپنے ڈیسیشنز کو ان کو ایمپلیمنٹ کروائے ان کو ایکسسائز کروائے تو ابھی یہ جو تقریباً چالیس سے زائد لوگ نواب صاحب شہید کر دئیے گئے کشمیر میں اس کی مضمت کرتے ہیں آپ جی بالکل میرے خواہد سے جہاں بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے گا تو ہم تو اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں گے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں جہاں پر کشمیر کی ایک قرارداد موجود ہے کئی قراردادیں موجود ہیں وہاں پر ریاست جونہ گھڑ کی بھی ایک قرارداد موجود ہے اس پر بھی تو کبھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جی ہاں 1947-48 میں تقریباً انہیں ایک رولنگ دی تھی یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیجن میں اور انہیں یہ کہا تھا کہ کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ that is pertaining to the security of the region وہ خطے کی security کا مسئلہ ہے تو انہیں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے جو issue ہے اس کو ہم پہلے take up کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور حل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم جونہ گھڑ کے مسئلے کو دیکھیں گے اب آپ دیکھیں کہ دو ruling تو آیا چکی ہیں کشمیر کے اوپر مگر میرے خواہد سے ابھی تک کہ کسی قسم کا اس کے اوپر implementation نہیں ہوا آئے گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا صورتحال بنستی ہے تو نواب صاحب اس سے پہلے کشمیر پر چونکہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کشمیری عوام کے حقوق بلند کیے جاتے ہیں لیکن ریاست جونہ گھڑ کی بات کیوں نہیں کی جاتی کیا کشمیر اور ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ الگ ہے لوگوں کو تاریخ پتہ نہیں ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہیں اس کے جو سرکار ہیں آج سے نہیں مگر شروع سے وہ کچھ خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہیں اس مسئلے کے اوپر کے ٹی کے جی جب کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی رولنگ ہے اور جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے گا تو ہم پھر اس کے بعد جونہ گھڑ کے مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے مگر وہ کشمیر کے اوپر تو دیکھیں آپ دو رولنگز ہو گئی ہیں اور اس کا مسئلہ تو ابھی تک کہ کچھ ہوا نہیں ہے حل تو میں یہ سمجھ داؤں گا کہ اب جونہ گھڑ کے اوپر جونہ گھڑ کو ان کے ٹیک اپ کرنا چاہیے یا کم سے کم یہ ہمارے پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم سے کم آگا کریں انٹرنیشنل کمیونٹیز کو آگا کریں کیونکہ ابھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں گا جس نے جونہ گھڑ کے مسئلے کو آج پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ ہے کشمیر کے معاملے پر چونکہ اس وقت مسلمی گنون کی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمی گنون کی حکومت کے بھارت میں تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے اس طرح آواز نہیں بلند کی جاتی جس طرح حکومت کو کرنی چاہیے چالیس سے زائد لوگ شہید کر دیا گئے کشمیر میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے پر دیکھیں میرے خواہد سے یہ کیونکہ وہاں لوگ اپنے جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میٹر جو ہے کشمیر ایشیو جو ہے بہت سیریس ایشیو ہے فور انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا مگر میں بھی اس خیال کہا ہوں یہ میرا پرسنل اپنین ہے کہ جہاں اس طرح کے آوٹسرینڈنگ ایشیوز جو ہیں جو نیبر کنٹریز کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ ہے کہ ضرور جہاں کوئی ڈیڈ لاکس بن جاتے ہیں اور آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے گی آوٹسرینڈنگ ڈیسپیوٹیڈ ایشیوز کے اوپر تو کم سے کم ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور باقی مسئلوں کو لے کے چلے آگے اور اس کے بعد وہ ڈیسپیوٹیڈ میٹرز جو ہیں ان کے لیے جو ہے جو فضاء ہے وہ ہم کری جائے کوئی اچھا پیف کرا جائے راستہ تاکہ پھر اس کے اوپر بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کری جائے نواز صاحب آپ بڑا قریب سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو کشمیر کو بھی اور ریاست جونہ گھر کے معاملے کو بھی تو آپ کو لگا کبھی کہ دونوں حکومتوں کی جانب سے کوئی ایک حکومت کبھی ان انسٹھ سالوں میں سنجیدہ ہوئی ہے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے یا ریاست جونہ گھر کا معاملہ حل کرانے کے لیے کبھی لگا آپ کو کہ دونوں حکومتوں کی طرف سے سنجیدگی سے کوشش کی گئی ہے دیکھیں ہندوستان کا جہاں تک موقف ہے میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ ہندوستان اس خیال کا ہے کہ وہ ابھی بھی اکھن بھارت کا کانسپٹ لے کے بیٹھے ہوئیں گے وہ تو کہتے ہیں گے کہ یہ پاکستان ہم سے الگ کیوں ہو گیا یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آج وہ کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہیں جی تو وہ اکھن بھارت کا کانسپٹ ان کے ذہن میں ہے تو اس سے پہلے جو وزارت عظمہ سنبھالی ہے بھارت میں تب سے چونکہ بھارت بھی اگریسیو موڈ میں آگیا تو آپ بھارتی وزیراعظم جب سے نرندر موڈی آئے ہیں تب سے بھارت کی پولیسی کو کیسا دیکھتے ہیں آپ میں نہیں سمجھتا ہوں گا کہ اس میں کوئی واضح فرق ہوا ہے گا کشمیر کے اوپر پولیسی پہ ہندوستان کی میں سمجھتا ہوں ان کی پولیسی بلکل سٹیٹس کو کے اندر ہے جو ان کی پولیسی ان نے اختیار کری تھی نائنٹین فورٹی سیون میں وہ میرے خیال سے اسی پولیسی کو لے کے چل رہے ہیں آج تک کے ٹھیک ہے نواب صاحب تھوڑی سی بات اب جونہ گڑ کے معاملے پر کرتے ہیں پہلے بھی میں نے کہا کہ جونہ گڑ کے معاملے پر آج تک اس طرح آواز نہیں بلند کی گئے جس طرح ہم کشمیر کے معاملات کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم جونہ گڑ کے معاملے کو اٹھانے لگے ہیں تو نواب صاحب سے گزارش کروں گا پہلے تو نواب صاحب بتائیے گا کہ جونہ گڑ کا اصل معاملہ کیا ہے یہ پارٹیشن سے پہلے شروع ہوا یا پارٹیشن کے بعد یہ نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تب یہ معاملہ شروع ہوا دیکھیں بلکل یہ بسہ جو شروع ہوا تھا ہمارا جو الہاق کے بعد ہی شروع ہوا پاکستان کے بعد میں آپ کو ذرا سب پیچھے لے کے جاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فیملی جو تھی وہ ان کا تعلق جو تھا وہ اغوانستان سے تھا اور ہمارے بابا ہمجے جو تھے وہ اغوانستان سے نکلے تھے اچھا جو تاریخ ہے ہمارے خاندان کی وہ ایچھی ہے کہ میرے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے خاندان کا شجرہ ہے جس میں پورا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد ان کی اولاد اور میرے مجھ تک کے اور میرے بیٹے تک کے میری اولاد تک کے تو اس طرح ہے تو جب شیشہ سوری نے دلی کے اپنے پائے تک پہ دلی پہ قبضہ کر لیا اور ہمائیوں کو ہٹا لیا تو اس کے بعد ہمائیوں جو تھے وہ نکل گئے اور ان نے جا کے پھر ہندوستان چھوڑ دیا پھر وہ گھومتے رہیے سارے علاقے اور ان نے جا کے پھر یہ فوجیں بنائیں جس کے اندر ایک عثمان خان بابی جو تھے ہمارے بابا ہمجے جو تھے وہ ان کی فوجوں کے اندر لشکر لے کے آئے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے لشکر بنتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا لشکر بنتا تھا ایک ایلائیڈ لشکر بنتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ حملے ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد جب وہ حملہ ہوا تو شیر شاہ سوری کو ہٹایا اور اس کے بعد ہمائیوں کو واپس وہاں گدی نے چین کرا تو اس کے بعد ہمارے باب دادا جو تھے بابا ہمجی جو تھے وہ وہاں ہندوستان کے مغل درباروں میں چلتے رہے اور ان کو اسائنمنٹس ملتے گئے اور ان کی اسائنمنٹس کے جو کرتے تھے اسائنمنٹس اس کے بعد دیر میں ان کو وہ جاگیریں وغیرہ ملتی رہیں جو کہ پھر سیونٹین تھرٹی فائب میں وہ پرسنل جاگیریں جو تھیں جو کنسسٹ کرتے تھیں تقریباً چار ہزار سکوئر میلز پر اور سو مائل سمندری سائل پر تو وہ سیونٹین تھرٹی فائب میں نواب بھادر خان شیر خان بابی نے اسے انڈیپینڈنٹ سوونٹ سٹیٹ کا جو تھا وہ سٹیٹس دیا مطلب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب ہمارے بابا امجد اغوانستان سے نکلے تو وہ اغوانستان کی جو شورا تھی اس کی جو حکومت تھی اس میں تھے اور اس سے پہلے فتح مقا پر بھی ہمارے خاندان کا واقعہ ہے کہ وہ اس غزبے میں شامل تھے جس کی قیادت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور اس لشکر کے اندر وہ شامل تھے ہمارے بابا امجد تو ہماری ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے گی اور اس کے بعد دعا بھی تھی ہمارے خاندان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ماشاءاللہ آپ کی دعائیں جو تھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور اللہ تعالی نے ہمارے خاندان کو بہت عروش دیا تو پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے بابا امجد اغوانستان سے ہندوستان پہنچ گئے اور یہ کام کر رہے تھے تاجدار ہند کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ان کو پھر یہ جاگیریں ملیں پھر یہ سٹیٹس بنیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 1947 میں جب انڈین انڈپینڈنس ایکٹ آیا وجود میں تو اس ایک کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں ایک تو یہ ہوا کہ جو برطانیہ سرکار تھا وہ ریشیٹ کر گیا وہ واپس ہو گئے اور اس کے بعد جو تھا ہندوستان کو اپنی آزادی دے دی گئی ہندوستان ایک آزاد مملکت بن گیا دوبارہ سے اور اس طرح ہندوستان کے بٹوارے ہوئے اس میں سے پاکستان بنا اور دو انڈپینڈنس سوروینڈ سٹیٹس وجود کے اندر آ گئیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوئی اس ایکٹ کے تحت انڈین انڈپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے تحت کہ جتنے بھی رولرز تھے انہیں یہ چوئیس دے دیا گیا کہ ویدر یہ چاہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاقہ کریں یا پاکستان کے ساتھ کریں یا پھر اگر جو وہ آزاد رہنا چاہیں تو وہ آزاد رہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو مہاراجہ کشمیر تھے انہیں ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاقہ کرا اور جو ریاست جوناغڑ کے نواب تھے اس وقت رولر سوروینڈ رولر نواب ہزائنر سر محبت خان جی رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاقہ کریں چھیک ہے انہوں نے یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جو ہے وہ نواب صاحب الہاق کیا پاکستان کے ساتھ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد یہاں سے ہی جو ہے وہ گفتگو کا آپ سے آغاز کریں گے اور بالخصوص یہ جانیں گے نواب صاحب سے کہ چونکہ اب معاملہ کس کی کوٹ میں ہے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں ریاست جونہ گڑ کا اصل معاملہ چونکہ ایک نواب نے پاکستان کے ساتھ الہاق کر دیا اس کے بعد جو جونہ گڑ کے لوگ تھے جو نواب تھے وہ کتنی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے بریک کے بعد نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی سے ہمارے ساتھ رہیے گا جونہ گڑ کی اور نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی ہمارے ساتھ موجود اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے ریاست جونہ گڑ کا نواب محابت خان جی نے الہاق کیا پاکستان کے بعد اور اس کے بعد کیا صورتحال آئی کیوں پاکستانی حکومت نے اس طرح آواز بلند نہیں کی جس طرح کشمیر کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا 1947 کے بعد اس کے بعد کیا صورتحال بنی کیا ہوا اس کے بعد دیکھیں علی صاحب اس میں ایک اور مسئلہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں کہنی سے آپ کو اور وہ تیسری بات یہ تھی کہ اس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے تحت حیدرباد دکھن جو تھا اس نے اعلان کرا کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے مگر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں بھی پولیس ایکشن ہوا یعنی فوجیں بھیجی ان نے اور اس کے بعد اس کا قبضہ لیا اور جس طرح جونہ گر ریاست کا قبضہ لیا تو جب ہمارے دادا یہاں آگئے تو علاق تو ہو چکا تھا تو وہ آئے تھے یہاں قائد آزم سے ملاقات کرنے کے لیے ہوا یہ کہ یہ جو معیدہ ہوا یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے اس معیدے کے اندر ہم نے جو ہوا یہ دو انڈیپینڈنس آوروین سٹیٹس کے درمیان ہوا کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے تحت جونہ گر کا جو سٹیٹس جو تھا وہ دوبارہ ان نے از اینڈیپینڈنس آوروین سٹیٹ ہو گیا تھا اس کے بیچ میں جب برطانیہ سرکار آیا تو ہماری کچھ ان کے ساتھ ٹریٹیز ہوئیں جس میں تمام ہندوستان کے رولرز نے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کچھ اسی طرح مائدے میں ہوا تھا جس طرح کا یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے جو ہمارا پاکستان کے ساتھ ہوا جس میں ہم نے تین چیزیں حکومت پاکستان کو سرینڈر کریں تھیں ایک ڈیفینس تھا ایک فورن افیس تھا اور ایک کمیونکیشن تھا ٹھیک ہے تو ہاؤیور اس کے اندر جو گدی اور پگڑی تھی نواب آف جونہ گڑ کی جسے آپ سرونٹی کہتے ہیں یا حاکمیت کہتے ہیں وہ ہم نے اپنے پاس رکھی تھی بلکل ٹھیک ہے تو جب وہ کیونکہ کوئی پرویشنز ہم وہاں سے مانگ رہے تھے کہ آپ اس کو جونہ گڑ کا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ مائدہ ہوا ہے تو آپ ہمیں کچھ پرویشنز آف ڈیفنس مگر وہ ڈیفنس کا کوئی پرویشنز اس نہیں پرویشنز کر سکی پاکستان تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نواب صاحب یہاں ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تو پیچھے سے ہندوستان نے قبضہ کر لیا ریاست جونہ گڑ اچھا یہ انیس سو سنتالیس کیا بات بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج نے ریاست جونہ گڑ پر قبضہ کر لیا نو نویمبر نائنٹین ہنڈر نو نویمبر نائنٹین پورٹی سیون نو نویمبر کو ٹھیک ہے تو نواب صاحب اس میں لوگوں کو شہید بھی کیا گیا کوئی جانی نقصان بھی ہوا اس حملے میں میرے خواہد سے ایسا اتنا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کے اندر اندیشہ تھا ہونے کا کیونکہ جب نواب صاحب یہاں آ گئے تو وہاں لوگوں کو پتا لگ گیا کہ نواب صاحب پاکستان گئے ہیں اور ظاہر ایک پاور ویکیوم ہوا اور اس کی وجہ سے ایک سیبل ڈس آرڈر کا خطرہ تھا اور ہو سکتا تھا کہ یہ ایک جانسائٹ کی طرف بھی نکل جاتا ہے آنے کے بڑے پیمانے پر خون ریزی مگر وہ ہو نہیں سکی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بج گئی تو وہ ہمارے ریاست کے جو لوگ تھے وہاں وہ خون ریزی سے بج گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ زفر اللہ جو تھے وہ پاکستان کے سب سے پہلے پورن منسٹر تھے تو وہ جونانگر کا جو کیس تھا وہ اس کو لے کے یہ یونائیٹڈ نیشنز گئے کیونکہ فورن افرز ہم نے پاکستان کو دیا تھا ٹھیک ہے اور ان نے جا کے وہاں کیس داخل کرا اور اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کی وہ نائنٹین پارٹی سیون پارٹی ایٹ کی رولنگ تھی جو میں نے آپ کو ابھی کچھ عرصے پہلے اسی انٹرویو میں بتائی کہ ان نے یہ کہا کہ کیونکہ کشمیر کا میٹر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے گا سیکیورٹی کے مسئلے پر کتے کی سیکیورٹی کا مسئلہ آئے گا اس وجہ سے ہم اس کو پہلے ڈیل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم جونانگر کو کریں گے مگر اس کے درمیان یہ ہوا کہ وہاں ایک ان لوگوں نے ایک پلیبل سائٹ کال کر لیا اور وہاں کچھ لوگوں کو کوئی کالیش کے اندر اور سکول کے اندر کھڑے ہو کے اور ان سے ایک ریفرینڈم کروا لیا تو پاکستان حکومت کا بھی اپنا ایک شرینڈس ہے پرائے منسٹر لیاقت علی خان کے زمانے سے کہ ہم وہ جو ریفرینڈم ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں اور یہ اگر جو آپ قانونی طور پر دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر جو ریفرینڈم ہوتا تو وہ سٹیٹس کو کے حوالے سے ہوتا بالکل تو ان نے یہی کہا کہ اس میں آپ پھر یہ کریں کہ آپ نواب آف جونانگرڈ کے جو ایڈمنسٹریشن ہیں اس کو وہاں بحال کریں تو نواب آف جونانگرڈ کو آپ گدی پر بٹائیں اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ ریفرینڈم کروائیں تو پھر ہم اس کو مانیں گے تو کیونکہ وہ قبضہ تو نواب صاحب کے پاس یا ان کے ایڈمنسٹریشن کے پاس رہا نہیں جب یہ ہوا تھا تو یہ صورتحال رہی اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی رولنگز وغیرہ جو آئیں اس میں اور یہ فورن اپیرز کے حوالے آپ نے کہا کہ بھارتی فوج نے حملہ کیا اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اور نواب صاحب ان دنوں پاکستان آئے وے تھے قائد اعظم محمد علی جنہ سے ملاقات کرنے تو جو وہاں کے عوام تھے جو باقی جنہ گڑ کے لوگ تھے وہ کہاں گئے پھر کیا وہ پاکستان آگئے یا وہ وہاں پر ہی مقیم رہے جنہ گڑ میں دیکھیں علی صاحب یہ ہوا کہ جب فیصلہ کرنے گئے ہمارے دادا تو وہ اصل میں اگر جو آپ دیکھیں تو ایک طرح سے وہ ایک جمہوریت ہی تھی بلکل صحیح کیونکہ وہ جتنے فیصلے وہاں ہوتے تھے وہ عوام کی مرضی سے ہوتے تھے تو یعنی کہ ایک دربار لگتا تھا اور عوام کو بلایا جاتا تھا اور ان سے بات چیت کری جاتی تھی اور پوچھا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کیونکہ ہمارے نوابوں کا اور جو عوام کا ایک status ایسا رہا کہ ایک جیسے ایک والد کا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو اسی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے وہ باپو کہتے تھے باپو جی باپو جی کا مطلب ہوتا ہے والد مہترم تو وہ ان سے فیصلے کرنے سے پہلے ان سے ضرور مشورے کرے جاتے تھے اور جو ان کی خواہش ہوتی تھی تو اسی کے اوپر فیصلے ہوتے تھے تو جب ان سے سٹریٹ کاؤنسل سے کو بلایا گیا جونکہ سٹریٹ کاؤنسل کو اور اس کے میمبرز جوتے ہیں ان سے مشورہ لیا گیا اور اس کے بعد دوسری عوام سے جب مشورہ لیا گیا تو وہ تو کہنے لگے کہ ہم تو نہ نہ محمد علی جنا کو جانتے ہیں اور نہ ہم گاندی جی کو جانتے ہیں ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں نا باپ صاحب کیونکہ آپ کے باپ داداؤں نے ہمیں لیٹ کر آئے for several hundred years تو ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے ہمارے لئے بہتر ہوگا دیکھیں یہ سٹریٹس جو ہے اگر آپ کشمیر کے ساتھ اگر جو آپ اس کو دیکھے تو وہ کافی مختلف ہے کیونکہ وہاں کشمیر کی جو مہاراجہ جو تھے ان کے خلاف وہاں کے لوگوں نے بغاوت کری اور یہاں جو تھی عوام نواب صاحب کے ساتھ تھی ان کی جو پر جاتی ان کے جو سبڈکشت ہے وہ نواب صاحب کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے جو اس طرح نواب صاحب چاہیں گے اس طرح ہو یہ کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے جیسے شاہ ویران کے خلاف ان کی عوام نے بغاوت کری اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ملک شونج نواب صاحب کا کیا سٹانس تھا اس ٹیم کیا عوام کو کہا گیا نواب صاحب کی طرف سے تو ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس کے بعد پھر وہ علاق ہوا اور علاق کے بعد جو پروویشنز تھے جو پاکستان نے انڈر ٹیک کرے تھے جو ابلگیشنز انسٹرومنٹ آف ایکس ایشن میں تو وہ کوئی پروویشنز ہمیں نہیں دے رہے تھے ڈیفینڈ کے وہ آئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے جب نواب صاحب یہاں آئے ہیں تو پیچھے سے انہیں پچیس اکٹوبر کو نواب صاحب یہاں آئے ہیں اور پیچھے سے انہیں فوجیں بھیج کے نائنت آف نویمبر کو قبضہ لے لیا تو یہ صورتحال بنی اور میری کل کچھ مہمن کمیونٹی کے لوگ تھے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ دیکھیں ہمارے جو مہمن گجراتی کمیونٹیز جو ہیں یہاں پاکستان میں وہ اصل میں پائنئرز ہیں پاکستان کی پوری انڈرسٹری کو اس کے اکانومی کو اٹھانے میں ان کا پورا ہاتھ رہا ہے تو وہ ان سے میں بات کر رہا تھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب آگئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم بھی آگئے اور قید آزم کی یہ خواہش تھی کہ نواب صاحب جونہ گڑھا جائے ہیں تو اس کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی یہاں آ جائے گی تو ہمارے تو بڑے کانٹریبیوشنز رہے ہیں پاکستان کو پوری اکانومی آپ کی جو انڈرسٹری جو ہے آل ڈالی وہ تمام ہماری مئمن گجراتی کمیونٹیز نے ڈالی تو یہ صورت نواب صاحب کتنے لوگ چونکہ آپ ریپریزنٹ تو کتنے لوگ آپ کی اندازے کے مطابق اب پاکستان میں رہ رہے ہیں جو ریاست جونہ گڑھ سے آئے ہیں یا کراچی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے ویکیوم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں لوگ پھر پریشان ہو گئے تو لوگ لوگوں نے پھر اس کے بعد پاکستان آنا شروع کر دیا تو اس وقت میرے خیال سے کوئی تقریباً تین لاکھ آدمی آیا تھا وہاں سے اچھا اور آج میرے خیال سے یہ جو بیمن گجراتی کمیونٹیز جو ہے ہماری تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ آدمی آج یہاں موجود ہے اور ان کے اپنے اپنے اورگنائزیشنز ہیں کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں کیونکہ آپ کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جونہ گڑے ایک بہت پاپیلر سٹیٹ تھا تو وہاں ہر قسم کی لوگ بس رہے تھے جیسے مثلا میں آپ کو کچھ اس میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے میمنز تھے آپ کے گھانچیز تھے پھر پتھانز تھے آپ کے بلوش تھے آپ کے سندیز تھے ہنسٹی تھے اور میر تھے خلیفہ تھے سپاہی تھے اور ہبچی تھے اور اس طرح کی کئی اور قومیں جو تھی ہیں ترک تھے نسلی یہ سب ہمارے یہاں بس رہے تھے تو ان کے اپنی اپنی یہاں جماعتیں ہیں ان کے اپنے انٹرنل اگرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر ان کے انٹرنل اپنے الیکشنز ہوتے ہیں پھر ان کے اپنے جماعت کھانے ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ کچھ چل رہی ہیں تو نواب صاحب آپ نے کہا کہ چونکہ نواب صاحب بھی یہاں پر آگئے اور باقی لوگ بھی نواب صاحب کو دیکھتے ہوئے پاکستان لے آئے تو جن لوگوں کی جائیدادیں تھیں وہاں پر کیا وہ کلیم کیا گیا ان کا جائیدادوں کا کیا بنا جہاں پر لوگ رہتے تھے اور اس کو چھوڑ کر پاکستان آگئے دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو میری انفرمیشن ہے کہ سب لوگوں کو وہاں سے جو چھوڑ کے آئے ان کو کلیمز نہیں ملا کیونکہ ہمارے لوگ بہت چیز دیتے کچھ لوگوں نے اس کے کلیمز لیے کچھ لوگوں نے جائیدادوں میں ان کے کلیمز نہیں لیے اب جیسے میری جو ہماری اپنی فیملی ہے محبت خان جی کی اپنی فیملی جو تھی اس میں جتنے بھی میمبرز تھے ہماری فیملی کے ان کو سب کو اپنے کلیمز ملے اور بہت اچھے کلیمز ملے ان کو یہ کلیمز آپ کو پاکستانی حکومت نے دیئے یا بھارتی حکومت نے دیئے یہ کلیمز ہمیں پاکستان کی حکومت نے دیئے مگر اس میں نواب صاحب نے اپنا کلیم نہیں لیا کیونکہ نواب صاحب کا جو کلیم ہے وہ ریاست جونہ گھڑ پر ہے بالکل ٹھیک ہے تو نواب نے اپنا کلیم نہیں لیا مگر دوسرے فیملی میمبر جو تھے ان نے اپنا کلیمز لے لیا یہ صورتحال رہی ہے کیونکہ جو کلیم ہے ابھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو سٹیٹس ہے نواب آف جونہ گھڑ کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ نواب آف جونہ گھڑ آج بھی ریپریزنٹ کرتا ہے از ایسٹیٹ آف جونہ گھڑ کو ایک سوروین ہے کیس یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے وہ نواب آف جونہ گھڑ کا ہے اور نواب آف جونہ گھڑ کا یہ بھی سٹیٹس ایک طرح سے حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں نائنٹین فورٹی سیون سے بس رہے ہیں مگر اس کا ایک سٹیٹس اگر جو آپ ان لائٹ آف انٹرنیشنل لاؤ بہرن اقوامی قوانین کے تحق دیکھیں تو اس کا سوروین ایکزائل بھی بنتا ہے کہ ایک مملک کا جو باشا ہے ایک نواب ہے وہ جلاوطنی میں بھی بیٹھا ہوا یہ بھی اس کا ایک سٹیٹس بنتا ہے گا بالکل ٹھیک ہے تو آپ مجھے ذرا سٹیٹس بتائیں گے کہ آج کیا سٹیٹس ہے پاکستان میں چونکہ آپ نے بتایا کہ جو یو اینو میں جو سٹیٹس ہے نوابوں کا آج پاکستان میں کیا سٹیٹس ہے نواب آف جونہ گھڑ کا جی دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ پھر جب ہمارے دادا کا دادا حضور کا نواب محبت خان جی جنہیں علاق کر رہا تھا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے جب ان کا انتقاض ہوا تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے ہمارے دادا ہمارے والد صاحب His Highness نواب دلاور خان جی کو ریکنگنائز کرا نواب آف جونہ گھڑ اور ان کی پھر باقاعدہ سے اس زمانے میں پائے تخت پاکستان کا کراچی ہوا کرتا تھا اور یہ گورنر ہاؤس جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا تو اس کے اندر ان کی باقاعدہ فیلڈ مارشل ایو خان نے ان کی دستار بندی کری اور اس وقت کافی یعنی کے جو ایک status تھا اور ایک recognition تھا ہمارا اور اس میں چند ہمارے رائش سے جو کہ بس یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ایک عزت تھی اور ہم کو بسیکلی عزتی چاہیے تو اب وہ پھر اس کے بعد جب 1972 کے اندر ایک presidential order آیا تو اس کے اندر جب انہیں abolition of previous purchases and the prerogatives جب ہوا ہے کہ تمام نوابین کے rights انہیں لے لیے جنہیں پاکستان کے ساتھ علاق کر رہا تھا تو ہم نے ہم نے ان کو یہ کہا کہ صاحب دیکھیں یہ آپ ہم کو اس کے تحت نہیں لائیں کیونکہ ہم جو ہیں original instrument of accession پر رہے ہیں جو ہمارا ایک مائدہ ہوا تھا state of پاکستان کے ساتھ اور جس کے اوپر دستخط کرے تھے پاکستان کی جانب سے قائدہ عظم رحمت اللہ لینے اور جوناغٹ کی جانب سے زائنس نواب مابس خان جی نے تو ہمارا وہی اس کے بعد کوئی ہمارا کسی کوئی قسم کا additional یا supplementary instruments یا کسی قسم کا additional instrument کوئی مائدہ نہیں ہوا سوہ اس کے original جو ایک ہوا تھا ان کے درمیان تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان نے ہمارے rights وغیرہ جو تھے وہ ختم کر دیئے تو اس سے ہم کو بڑا نقصان ہوا تو ہم نے کہا کہ صاحب دیکھیں آپ لوگ آپ کی جو دوسری ریاستے ہیں یا پاکستان کے اندر مثلا بھابلپور ہیں کلات ہیں دیر ہیں اور دوسری ریاستے ہیں تو ان کا تو پھر اس کے بعد merger instrument بھی ہوا تھا اس کے تحت ان کی ریاست کی جو زمین ہیں وہ پاکستان کی یونین کے اندر زم کر دیں تو ہماری تو زمین ہیں آئی نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک international issue ہے ہمارا issue جو ہے United nations کا issue ہے اب کیون کہ جب ایک case United Nations میں ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی دیکھیں دو ریاستوں کے درمیان ہیں بلکل ٹھیک نواف صاحب مجھے یہاں پر بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کا آغاز یہاں سا ہی کریں گے اور چونکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں بھی United Nations کا کردار ہم لوگوں کے سامنے کیوں جونہ گڑ ریاست جونہ گڑ کے لیے کوئی ایسی تحریک نہیں بنائی گئی جو international سطح پر ریاست جونہ گڑ کے حصول کے لیے آواز بلند کر سکے بریک کے بعد یہاں سے گفتکو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات کر رہے ہیں ریاست جونہ گڑ پر اور نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی ہمارے ساتھ موجود ہے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یونو کا جو کردار ہے خواہ وہ کشمیر کے معاملے پر ہو یا ریاست جونہ گڑ کے معاملے پر ہو وہ کردار اس کردار میں بڑا ابحام ہے دیکھا جاتا ہے کہ یونو وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو انسانی حقوق کے لیے یونو کو ادا کرنا چاہیے تو بریک سے پہلے ہم نواب صاحب سے بات کر رہے تھے نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ یونو کا کردار تو کشمیر کے معاملے پر بڑا سست ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یونو بھی اس وہ کاوش ادا نہیں کرنا چاہتا وہ کوشش نہیں کرتا کہ کشمیر کا معاملہ بھی حل ہو تو پھر ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ یونو کیسے حل کروائے گا جی دیکھیں علی صاحب اس پر یہ ہے کہ کشمیر کمیٹیز بھی بنی ہیں تو ہم اس بات کو لے کے بھی گئے تھے وہاں اور ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ جونہ گھڑ کی کمیٹی بھی بنا دیں جس طرح آپ نے کشمیر پہ بنائی ہے مگر میرے خیال سے وہ حکومت اس پر راضی نہیں ہو رہا ہے تو مگر یہ ہے کہ جہاں تک جونہ گھڑ کا تعلق ہے تو اس کو میں لے چل رہا ہوں اور جتنی جونہ گھڑ کی جماعتیں ہیں جونہ گھڑ کی پبلک کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اس مسئلے کے اوپر لیکن اس طرح ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیا وجہ ہے چونکہ ہم کشمیر کے معاملے پر دیکھتے ہیں کہ حریت ایک تحریک بنی ہوئی ہے تحریک حریت وہ ازادی کی آواز بلند کرتی ہے کشمیریوں کی آواز بلند کرتی ہے ان کے حقوق کی آواز بلند کرتی ہے تو ریاست جونہ گھڑ کے لیے کوئی ایسی تحریک کیوں نہیں بنی ہوئی نواب صاحب دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو موقف ہے اس کے آج بھی دیکھیں کمیونکیشن ہم نے پاکستان کو دیئے تھے تو یہ تو پاکستان حکومت کا کام ہے یا حکومت نے جتنی آج تک کے آئیں کہ وہ جونہ گھڑ کے بارے میں اس کو لے کے چلیں ایک اپنے سٹیٹ لیول کے اوپر تو وہ تو لے کے چلی نہیں آج تک کے جو جو کچھ میرے سے ہوا ہم نے کرا جو کچھ ہمارے جونہ گھڑ کے لوگوں نے میرا اس میں ساتھ دیا وہ ہم لے کے چلیں تو ظاہر ہے جب حکومت ایک کام کرتی ہے اور جو کوئی پبلک کرے یا کوئی اور تو وہ اس میں زمین آسمان کا فرق آجاتا ہے تو اس دیکھ رہے ہیں شروع سے کسی سیاست دان نے کوئی سیاسی جماعت نے کسی نے کبھی کوئی جونہ گھڑ کا نام لیا ہے کسی لیول کے اوپر کئی بہت کم کبھی آگیا گیا تو کبھی سالوں میں کبھی کسی نے ذکر کر دیا ہو نواب صاحب کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کیوں حکومتیں آج تک ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ نہیں اٹھاسکے اور اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ آپ کے جو کہ میری معلومات ہے آپ کے والد صاحب تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں تو کیا ذرفقار علی بھٹو کی حکومت نے کبھی کوئی آواز آپ کو کچھ بدلہ مل جائے ان قربانیوں کا اچھا گورنر اس لئے بنایا گیا تھا کہ آپ کی قربانیوں کا بدلہ مل جائے جی بلکل مدر وہ سوا سال کی جو گورنر شف ہے ہم دیکھیں ہمارے مزاج میں ہمارے ہمارے ایک انداز میں ہمارے ایک آؤٹ لوک میں اور ایک جو عام سیاست دان ہوتا ہے اس کے آؤٹ لوک میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندانوں کے اندر کئی سو سال سے حکمرانی چلتی رہی ہیں تو ہمارا جو نظر ہے جس ہم حکمرانی کو دیکھتے ہیں وہ اور جو کانسیپٹ ہے وہ پورا آج کل کے دور کا جو اب تو خیر میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں اس مسئلوں کے اوپر مگر ایک زمین آسمان کا فرق ہے تو نواب صاحب آپ وہ وجہ بتا دیں کہ اس بات سے سمجھ جائیں گے میرے اس اشارے سے آپ کھل کر بیان کر سکتے ہیں نواب صاحب پلیٹ فرم آپ کے لئے آذر ہیں آپ کھل کر بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتا لگے گا کہ معاملہ کیا ہے جی بلکل انشاءاللہ کریں گے کبھی موقع ایسا آیا تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اب ایسا کوئی موقع ہے کہ اس کو بیان کرا جائے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نواب صاحب کہ حکومتیں کیوں سنجیدہ نہیں ہیں کوئی بھارت کے ساتھ کوئی مراسم ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ریاست جونگر کا معاملہ حال کرنے میں میرے خواہ سے یہ ایسا سوال ہے کہ آپ حکومت سنجیدہ پوچھیں ان کی حکومتوں کی اپنی پالسی ہوتی ہے پھر میں بھی کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی کانفلیکٹ میں نہ چلی جائے میری بات تو اس وجہ سے پھر میں نہیں کہتا مگر یہ تو سوال بہتر ہے کہ کوئی حکمران جو ہے وہی آپ سے کر سکے گا جو ابھی موجودہ کوئی گدی پر بیٹھا ہوا ہے حکومت کی آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کشمیر کا اور ریاست جونہ گر کا معاملہ حل ہو پائے گا دونوں حکومتوں کو دیکھتے ہوئے یہ میرا اپنا پرسنل اوپنین ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا کوئی حل نہ نکل سکے بگر بشارت یہ ہے کہ اس کو کس طرح ٹیک اپ کرا جاتا ہے اور کس سنجیدگی سے لوگ بیٹھتے ہیں کس سنسیریٹی سے دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل چاہتی ہیں گی یہ دیپینڈ کرتا ہے انڈویجویل گورننٹ ان کی پالیسیز پر ان کے تعلقات پر بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے اندر نباب صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نقشے پہلے ریاست جونہ گر موجود تھا لیکن اس کو ہٹا دیا گیا جی یہ درست بات ہے کہ پہلے میرے خیال سے سیلبرز کے اندر بھی پڑھایا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ نقشے کے اندر بھی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا اور اب میرے خیال سے کوئی اتنا نہیں ہے گا اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں جتی ان کو ایک دینی چاہیے یہ کب تک تھا نقشے کے اندر اور کس نے ہٹایا کچھ تو بتا دیں آج یہ میرے خیال سے بس کچھ میں سمجھتا ہوں گا کہ فیفٹین یرز اور سو یا پندرہ سال بیس سال سے پچھلے گزشتہ یہ اس کو شونی کر رہے ہیں گے نقشے کے اوپر ٹھیک ہے تو اب چونکہ کراچی میں سندھ میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس سے پہلے وفاق میں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت تو دونوں حکومتیں مسلم اگنون اور پیپلز پارٹی کی کون سی ایسی حکومت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی سے یہ معاملات اٹھاتی ہے آپ خود حصہ بھی رہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا کس مسئلے کے اوپر آپ کر ریاست جونہ گر کا معاملہ نواف صاحب مسلم مقنون کی حکومت بہتر طریقے سے اٹھا سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے اٹھایا ہوگا میرے خواہ سے دیکھیں ابھی تک جونہ گر کا مسئلہ کوئی اٹھا نہیں گا کسی بھی حکومت نے اٹھایا نہیں گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں حکومت چاہے تو کوئی بھی حکومت ہو پاور کے اندر وہ اٹھا دیے جس کا وہ استحقاق رکھتے تھے یا جو ان کو ملنے چاہیے جو لوگ ریاست جونہ گر سے پاکستان آئے آپ آئے آپ کے جو بزرگ تھے وہ آئے تو پاکستان حکومت ہے ان کو وہ حقوق دیے جس کا وہ رکھتے تھے کہ ان کو ملنے چاہیے دیکھیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ وہ حقوق نہیں دیے گئے ہمیں جو ایک ایک جائز حقوق ہونے چاہیے جو نواب آف جونہ گرد کو اور اس کے بعد ان کی ریاست پر اس طرح قبضہ ہو گیا اور آپ نے ایک وعدہ کرا ان سے ریاست جونہ گرد سے کہ ہم آپ کی سردوں کا دفاع کریں گے اور اس کے بعد آپ فیل کر گئے آپ نے اس کی سردوں کا دفاع نہیں کرا اور اس کے بعد پھر یہاں آنے کے بعد جو اس کے ان کا جو جائز مقام تھا وہ نہیں دیا بلکل یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے گا کہ بلکل ایسا ہی ہوا ہے گا کہ جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ ان نے نہیں دیا ٹھیک ہے نوابسہ میرے پرگرام کا بھی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کشمیر پر ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں حکومتیں کئی بار بیٹھی بھی ہیں خواہ وہ پاکستان میں ہو بھارت میں ہو امریکہ میں ہو دونوں ممالک کے جو وزراء آدم ہیں وہ اکثر کشمیر معاملے پر باتچیت بھی کرتے ہیں تو کبھی ریاست جونہ گڑ کے معاملے پر دونوں حکومتوں کے درمیان سنجیدہ باتچیت ہوئی چونکہ آپ اس معاملے کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں تو کبھی دونوں ممالک کے درمیان انسٹھ سالوں میں باتچیت ہوئی ریاست جونہ گڑ کے معاملے پر ہم تو یہ ہمیشہ ان کو کہتے رہے کہ جب بھی آپ کی مذاکرات ہو ہندوستان کے ساتھ تو آپ ضرور اٹھائیں جونہ گڑ کے مسئلے کو آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور ان کو کرنی چاہیے اور دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن اسوسیئیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے جو کہ ایک باڈی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے تحت ریجسٹر ہے اور ریکنائز ہے میں اس کے بورڈ کا بورڈ آف گورنرس پر ہوں گا میں اس کے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کہا لیکن کبھی پاکستانی حکومت نے یا بھارت کی جانب سے کبھی باتشت نہیں کی گئی ریاست آف جوناغڑ پر جی بالکل میرے خواہ سے اس طرح کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قسم کی ہم نے ان کو کافی خط بھی لکھے حکومت پاکستان کو اور کہا کہ جب آپ بات کریں تو آپ جوناغڑ کے مسئلے پر بات کریں مگر ان کی کوئی پالسی ایسی ہے یا ان کی کوئی وجوہات ایسی ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جوناغڑ کے مسئلے پر بہت شکریہ جانگیر خان جنواب آف جوناغڑ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی بات چیت کی ناظرین ہم نے ریاست جوناغڑ کے معاملے پر اور بلخصوص جو کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے گزشتہ تقریباً اٹھارہ روز سے کرفیو نافذ ہے اور چالیس سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو نواب جوناغڑ جنگیر خان جنگیر کشمیر ریاست جوناغڑ کا معاملہ ہے وہ الگ ہے لیکن پاکستانی حکومت نہ تو کشمیر کے معاملے پر سنجیدگی اختیار کرتی اور نہ ہی ریاست جوناغڑ کا معاملہ کبھی عالمی سطح پر یا بھارت کے ساتھ پاکستانی حکومت نے اٹھایا ہے صرف گزارش یہ ہے کہ کشمیری عوام کے حقوق کی آواز ہم بلند کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کشمیری عوام کو ملنے چاہیے اور بھارتی جو مظالم ہیں جو کشمیری عوام گزشتہ 69 سال سے سہرے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اسی طرح ریاست جوناغڑ کے جو لوگ پاکستان میں مقیم ہیں ان کے حقوق کی آواز بلند کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی زینہ علی کو اجازت دیں اللہ نکہ بان